اسلام علیکم ناظرین میں ڈاکٹر عبدالسامد آپ کو ہیلت ویلت ان ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے آپ فریش تر تازہ پر سکون ہوں گے انیجیٹک طاقتور اور اللہ سے امید ہے کہ آپ اپنی طریقوں کو اپنی طور طریقوں کو اپنی سلائٹوں کو بڑی خوبصورت اور نیک نیتی اور اچھے طریقے سے مصبت ویسی آپ اخیار کریں استعمال کریں گے آج کا موضوع ہے دل ایک ایسی بات ایک ایسی جیس سے آج بات ہے دل کی پروپرم دل کی امراض جہاں دل کی بات آ جاتے ہیں تو یہاں پر سب الیٹ ہو جاتے ہیں کئی کئی چیزیں یاد آ جاتے ہیں دل دل ایک اتنا سا ایک موٹھی جتنا ایک اس پر مشتمل ایک باڈی کا ایک حصہ ہے یہ دل ایسا دنیا کو رکھا ہوا ہے کہ ہمیشہ دل کی بات ہو جائے میرا دل چاہت نہیں چاہ رہا ہے میرا دل وہاں نہیں لگ رہا ہے میرا دل چاہ رہا ہے میرا دل بہت خوش ہوا میرے دل کو لگا میرا دل جو ہے میرا دل میرا دل کوئی بھی یہ نہیں کرتا ہے کہ میرے دماغ کو ہوا میرے ذہن کو ہوا میرے کسی چیز کو ہوا تو دل کو خوبصورت رکھنا دل کو بہار رکھنا دل کو طاقتور رکھنا دل کو بہترین سٹرانگ رکھنا دل یہ ہمارا انتہائی ضروری ایک ڈیوڈی ہے کہ ہم دل کو بہار خوبصورت سٹرانگ رکھیں ہم دل کو کیسے کسی نیچرل طریقے سے کوئی ہم میڈیسن استعمال نہ کریں کوئی کسی چیز کو استعمال نہ کریں اگر آپ کو پرابلم ہے سیریس پھر تو استعمال کرنی ہوگی لیکن بہت سی میڈیسن بے دریغ استعمال کرنا دل پہ برا اثر کرتا ہے ذین امراض جسمان امراض دل پہ برا اثر کرتا ہے سٹرس ٹینشن ڈپریشن دل پہ برا اثر کرتا ہے انزائیٹی دل پہ برا اثر کرتا ہے نیگیٹیوٹی نیگیٹیو سوچنا برائی کرنا دوسرکزات زیادی کرنا بہت زیادہ لالچ دنیا کے بھی دل پہ اثر کرتے ہیں اور اسی طرح دل جو ہے نا اس وقت ٹھیک ہوتے جب ہم بہتر ہوتے جب ہم نیچر کے ساتھ کنکٹ ہوتے ہیں نیچر کے ساتھ ہماری کنکشن ہوتے ہیں اللہ کی اس طاقتوں کے ساتھ جو نیچرل ہے جو ادگرد ہے ہمارے اس چیز کے ساتھ جب ہماری ڈائریکٹلی ڈیپلی کنکشن ہوتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ بلکل مطمئن ہوتے ہیں جسے کہتا ہے دلی سکون قلبی سکون اچھا دل کو قلب بھی کہتے ہیں فاطسی اور عربی میں قلب کہتے ہیں قلب تو قلب جو آپ کا ہے یعنی جو آپ کا دل ہے لیکن یہاں اردو میں قلب کو تھوڑا سا ڈیفرینٹ معنوں میں بھی لیتے ہیں لیکن اصل میں اردو میں بھی قلب ہی کہتے ہیں اگر آپ اردو صحیح طریقے سے انسان کو سمجھ لیں تو قلب کہتے ہیں اس کو دل کو تو ویسا دل فاطسی میں بھی دل کہاں کرتے ہیں بہت سے زبانوں میں پشتوں میں اور یہ بہت سے ہماری باقی جتنی زبان ہیں یہاں پر اس میں دل کہتے ہیں ان کو تو دل جو ہے یہ کیسا ہے کہا جاتا ہے دل تو پاگل ہے یا دل تو فلان ہیں اب یہ دل کو کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے کچھ لوگ یہ سمجھتا ہے کہ دل نظر نہیں آتا ہے دل کو ایسے چیز ہوتا ہے جس طرح کی رو کہتے ہیں کچھ رو کو دل کہتے ہیں کچھ سانس جیسا کہ کوئی چیز کو دل کہتے ہیں کوئی کہتا ہے دل کے اندر کو ایسی طاقت ہوتی ہے جو محبت کی طاقت ہوتی ہے وہ دل کے اندر ہوتی ہے لیکن ہم جب میڈیکل ہے جب سائنس کے حوالے سے جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو دل میں خون کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جو کہ خون پامپ کرتے ہیں دل کا ایکڈیوٹی ہے پامپ کرتے ہیں اور دل کہاں سے کنٹرول ہوتا ہے دماغ سے کنٹرول ہوتا ہے یعنی پوری چیزیں جتنی بھی ہے ہمارے اصاب دماغ تماغ سے کنٹرول ہو جاتا ہے آپ کی دل بھی دماغ سے کنٹرول ہوتا ہے اب یہاں پر اگر دل بھی یہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں تو دل جو ہے اگر دماغ سے کنٹرول ہو رہے ہیں اور ثبوت دے رہے ہیں آپ کو تو پھر ہم یہاں پر جو اس کا مطلب ہے دل اتنا کچھ نہیں ہے جو یہاں ہے کیونکہ یہاں کنٹرول کرتا ہے دل کو تو سب سے زیادہ بڑی بات یہی پہ ہوں گے نا تو پھر سائنس کے حوالے سے پھر ہم کیوں دماغ کو دل کا جگہ نہیں دیں گے یعنی اس سے بھی بڑھ کے یہ دل کے معاملات کیا ہیں یہ دل جو ہے لوگوں نے بڑی بڑی دل کی وہ لگائی ہوتی ہے بالخصوص لاو کی نشانات وغیرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دل کا بڑا رول ہوتے ہیں میرے دل ٹوٹ گئے ہیں اور میرے دل جو ہے ایسا ہو گیا ہے ایسا ہو گیا ہے میرا دل اچھا ہو گیا ہے میری دل کو سکون ملا دل کے کیا ہے اچھا ہم آتے ہیں سائیکلوجی کے حوالے سے ریسرچ کے مطابق کہ دل کے بات اس لئے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ پرانے زمانے میں جب دل کو نکالا جاتا تھا تو انسان مر جاتا تھا اور دل جب روک جاتا تھا خون پامپ نہیں کرتا تھا تو انسان کو متاثر کرتا وہ ختم ہو جاتا اور جب یہاں پر لوگ ہاتھ رکھتے ہیں تو دل کی دڑکنیں محسوس ہوتے ہیں چونکہ دماغ کے دڑکن محسوس نہیں ہو رہے دل کے ہو رہے اس لئے لوگوں نے دل پر فوکس کر دے ہیں تو اس لئے رسم رواج ہا رہے ہیں اور دل جو ہے یہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں یعنی اس کے حوالے سے سائیکلوجی کے حوالے سے اب میں نے آپ کو دل کا بتا دیئے کہ سائنس کے حوالے سے یعنی میڈیکل کے حوالے سے بھی بتا دیئے آپ کو اور اس کے حوالے سے بھی بتا دیئے سائیکلوجی کے حوالے سے کہ یہ ایک لوگوں کی ایک عقیدہ ہے لوگوں کے ایک ایسے ہی مقصد وہ سوچتے ہیں درحال کیسا ہوتا نہیں ہے سچ میں دل میں کچھ ایسے کوئی طاقت نہیں ہے جتنے دماغ میں ہے جتنے آساب میں ہے جتنے مائنڈ میں ہے ذہن میں ہے تو وہاں سے کنٹرول ہوتا ہے پوری بوڑی تو پھر دل میں کیا آ سکتا ہے لیکن یہ لوگوں کے محسوسات ہیں جو نہیں سمجھتے اپنے بوڑی کو یعنی میں سائنس کے حوالے سے بات کروں لیز آپ نہ ہو کیونکہ جو عقید ایک بات انسان کی بن جاتے وہ بتانا بڑی مشکل ہو جاتے تو اس لئے ان کو سمجھانا پوسیبل ہی نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ رسم عواج بننا ہوتا ہے وہ لوگ سے ایک کال ہورٹ پر آتے ہیں اسلام علیکم علیکم اترام کیا علی دفع صاحب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کون بات کریں کہاں سے میں آستانہ نقشبندی دروے والا سے لاہور سے بابا گم سائن بول رہا ہوں ماشاءاللہ 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 لاہور سے ہاں لاہور سے بابا گم سائن اچھا اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا میں ملا تھا آپ سے چار لیبل بھی کیے میں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس کا بہت اچھا ریزل بھی ملا ہے مجھے ماشاءاللہ شفاہ من جانب اللہ ہم آسمدہ استعمال کرتے ہیں اللہ تعالی شفاہ دیتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے بے شک شفاہ اللہ کی طرف سے ہے اور کم عام انسان جو انہیں کوشش کرتے ہیں اور اللہ ان میں برکت ڈالتے ہیں اور ہماری کوششوں سے اللہ تعالی کے ان کو شفاہ دیتے ہیں اور ہماری ہاتھوں کی ذریعے ہماری گفتگو کی ذریعے ہماری نگاہوں کی ذریعے اور اس کی ذریعے ہماری جو انہیں لوگ اللہ تعالی کیور کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے اور یہ جو ہے ہارٹ سے متعلق یہ تینی پریشانی جو انسان کو ہوتی ہے نا صحیح اس کی وجہ سے بھی ہارٹ کا پروپلم ہوتا ہے صحیح صحیح کچھ اور بھی مطلب امراض جائے جالا لوگ غربت اور بے روزکاری کی وجہ سے جو بڑے آدمی ہو جاتے ہیں ان کو پریشانی دیپریشن دیدہ خوف اس سے بھی ہر کا مسئلہ بن جاتا ہے اچھا ماشاءاللہ آپ ایک دین عالم بھی ہیں میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دیکھیں سائنس کے حوالے سے جو ہے میڈیکل کے حوالے سے دل جو ہے یہ ایک ایک عزوہ ہے حصہ ہے بوڑی کا جو دماغ سے اساب سے اور مائنڈ سے کنٹرول ہوتا ہے یہ چیز اور کچھ جو سائیکلوجی کہتے ہیں سائیکلوجی کے حوالے سے بھی کچھ ایسا ہی ہے جو کہ ذہنی یہ کنٹرول کرتے ہیں اور اب جو ہے نا جو دوسری حوالوں سے لوگ کہتے ہیں کہ دل سے ساری کچھ کنٹرول ہو جاتے ہیں تو آپ بتائیں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح جو ناق ہے نا جو مائنڈ ہے انسان کا وہ آگے ہر چیز کو آرڈر دیتا ہے صحیح صحیح اس کی وجہ سے جو اجزاد ہیں انسان کے وہ عمل کرتے ہیں صحیح تو زیادہ پنٹرول جو ہے وہ مائنڈ دماغ کا ہے دماغ اگر دل دل اور دماغ دونوں شہد مند اور تمرس ہوں گے تو انسان کی ساری باڑی صحیح انشاءاللہ کام کرے گی صحیح کام کرے گی صحیح بہت اچھ بات ہے اور یہ جو انسانی اجزاد ہیں یہ ان کا پنٹرول مائنڈ ہے دماغ ہے صحیح بلکل صحیح فرما رہے ہیں بہت اچھے بات ہے بہت اچھے آپ میں بات کریں اگر سمجھا سے اس کا علاج کریں تو بہت ہوتا ہے بہت اچھا علاج ہو جاتا ہے اگر اس کے ساتھ اگر پروفر مہنڈیسین اگر حضور نبی کریم انسانی اللہ وآلہ وسلم کی جو اعتباد ہیں وہ بھی ساتھ استعمال کر لیں تو اور اچھا ہوں گے لیول 3 سے اسے ہیل کر کے الحمدل وہ اور زیادہ اللہ تعالی جلد شخواہ دیتا ہے بہت اچھے بات ہے بہت اچھے پیغام آپ نے دی دیا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ دل کے امراض کی لوگ ابھی آپ کے پاس آئی ہیں کوئی کیور ہے نرے پاس دل کے آتے ہیں لیور کے آتے ہیں گردے کے آتے ہیں صحیح کڈنی کے آتے ہیں انشاءاللہ شخواہ من جانب اللہ صحیح صحیح آپ کوشش کر رہے ہیں نا اور میں تو اس کا بیجا ہوا بندہ ہوں اور کچھ آپ کا تلسم سیکھا ہے میں نے صحیح تلسم ہے یہ سمجھا جو ہے یہ جادو علی تلسم ہے صحیح یہ ایک تلسم کی علم ہے جی بہت جلد یہ انشان پر اثر کرتا ہے اثر کرتا ہے صحیح یہ سمجھا جو ہے انشان کے اوپر فوری اثر کرتا ہے اور جو لوگ مصور سوچ رکھتے ہیں اور زیادہ روحانی روحانیت سے جن کا تلقہ نمازی ہیں ان پر تو یہ فوری اثر کر جاتا ہے صحیح 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 یہ سمجھا جو ہے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اور یہ تلسم آپ نے ایسا دنیا پر جیئے ہیں کہ اس پر تو بیماری ہیں رہتی نہیں ہیں صحیح 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 زیادہ ارکن جا ہو جوڑوں کا جرد ہو اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں بائی ورگ موس پاورفل ہلنگ انرجی سمدہ اینڈ ورگ موس سیکسسیف فارمولا ایچ ایم اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی و نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بے آپ مستفید ہو سکتا ہے دپریشن کا جدید طریقہ علاج سمدہ ہلنگ انرجی مورا علم کا خلاص اور عمل شفائی توانائیوں کے پوشیدہ دنیا اور جل سائنسز فائنڈ می آن گوگل یوٹیوب اور فیس بوک کونٹیکٹ اس اور ویزید سمدہ ہلنگ ڈاٹ کوم